بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دن دل سے ہے خدا میں ختم المرسل ختم المرسل مرسل میری درخواست یہ ہے کہ خدایت اللہ نے مقصود کائنات حضرت محمد عربي صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شاک الخمر کے واقعے کو ظہور پیزیر فرمایا سلسے میں میں ایک چھوٹی سلائن آپ کی خدمت میں حضرت مسلم کی تفسیر قرآن سے پیش کرنا چاہوں گا سید ناظرت مسلم فرماتے ہیں مجزہ شاک الخمر میں یہ بات ماخوض ہے کہ ایک خدا اپنی حالت ماہود پر رہا اور ایک اس سے علاق ہو گیا وہ بھی ایک یا آدھا منٹ تک یا اس سے بھی کم میری بہت بانہ درخواست دیکھیں چونکہ خدایت اللہ نے مقصود کائنات حضرت محمد عربي صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی خاطر جب چاند کو ڈوٹ کوئے کر دیا تو کیا اسی سنت کی روشن میں ہم رمضان اور رمضان اور مبارک میں صورت اور چانگرن کا واقعہ وہ ظہور پی جبا اس سلسلے میں ہم غیر مجید لوگوں کو کس طرح کنمنس کریں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا سوال مل گیا ہے محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا بات یہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ عوی طالب میں محصور تھے کفار مقاب کے پاس آئے اور آپ سے نشان طلب کیا آپ نے فرمایا نشان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کو نشان دکھائے قرآن مجید سورہ کمر میں ہے وَن شَقَّ الْقَمَرُ ایک طرح بات ساتھ ہو وَن شَقَّ الْقَمَرُ چاند قریب آئی اور قیامت قریب آئی ساتھ قریب آئی اور چاند شک ہو گیا دو ٹکڑے ہوا آگے کیا آتا ہے این یرو آیتیں یورزو و یکولو سحر و مستمر کہ جب بھی یہ کوئی نشان دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو سحر ہے مستمر جاری رہنے والا جادو ہے ہر نبی کے مقذبین یہی بات کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشان طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد چاند پھٹا ہوا نظر آیا ان کو یہ بات تو ایک حقیقت ہے قرآن یہ بات کہا رہا ہے جو ہمارے یہ بھائی حضرت خلیفت النسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر کا حوالہ دے رہے ہیں وہ حضور نے فتح البیان کے ایک حوالے سے بات کی ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ون شق القمرو جب قرآن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک چاند پھٹا تو اس کا مطلب ہے پھٹا اب کس صورت میں پھٹا کس طرح پھٹا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اپنی کتاب سرما چشو ماریہ میں یہ بات وہ ازاد سے بیان کی ہے یہاں پر جو قدر مشترک یہ قصوف و قصوف اور ان شقاق القمر یا شق القمر میں ہے وہ یہ کہ اس نشان کو دیکھ کے بھی کفار نے یہ کہا تھا یہ ایک جادو ہے حالانکہ عدل کا تقاضی انصاف کا تقاضی یہ تھا جب انہوں نے یہ نشان مانگا تھا اور نشان پورا ہو رہا تھا تو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے لیکن انہوں نے اس کو دوسرا موڑ دیا اور بات کہیں سے کہیں لے گئے اسی طرح حضرت مسیح اماؤدر السلام کے زمانے میں جب قصوف و قصوف کا نشان ظاہر ہوا یہ تو قرآن میں یہ پیش گوئی تھی احادیث میں یہ پیش گوئی تھی امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوا تھا اور چاند اور سورت سامنے گرہن شدہ نظر آ رہا تھا انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ جیسے بہت سے صعید فطرت لوگ احمدیت پنشابل ہوئے اکثریت مسلمانوں کی ہو جاتی مگر انہوں نے اس کو دوسرا موڑ دیا تو یہ دونوں کے اندر قدر مشترک ہے آج بھی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حضرت نصیب فرمائے اور وہ اس موجزہ کی تفاصیل پڑھ کر کمس کم جماعت احمدیہ اور صداقت مسیح السلام پر غور کریں اور جماعت احمدیہ میں داخل ہوں اور یہ تکفیر اور تقذیب چھوڑ دیں ورنہ اس کا انجام نہ پہلے اچھا تھا نہ بعد میں اچھا ہوگا موسیقی